اسلام علیکم عزیز طلبہ آج ہم تاریخ کے سیون کلاس کی تاریخ کے اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج کا ہمارا جو ہے ٹاپک ہے وہ ہے راجفورد بقاوت جب حادر شاہ اول اپنے بھائی کام باشت کے مقابلہ کرنے کے لیے دکر نوانا ہوئے تو راجفورد سردار بھندیت سنگھ اور اس کا سلسل راجہ راجہ جے سنگھ ساتھ تھے لیکن وہ راستے میں اسے افرار ہو کر واپس لوٹ آئے انہوں نے میواد پر حملہ کر کے وہاں کے منصب دار حسین خان کو قتل کر دیا بھادر شاہ نے اس کے باوجود انہیں معاف کر دیا اور مناسے پر محال کر دیا عجیز سنگھ نے جوت پور میں مغل حکومت کے خلاف بغاوت کر دی اس نے سرکاری اصفروں کو وہاں سے نکال دیا مسلمانوں کو سلطانہ شروع کر دیا گائے کو زبا کرنے کی مماریت کر دی مسجدوں کو تباہ کر کے اس کی جگہ بودھ خانے بنا دیئے راجہ کی حمایت بھی تھی حاصل تھی اس کا سوسر راجہ جے سنگھ بھی اس کی مدد کر رہا تھا شہنشاہ بھادر شاہ اول نے راجپوتوں کے خلاف سکھ کاروائی کا حکم دیا اور اپنے بیٹے شہزادہ محمد عظیم و شان کو کمانڈر کی حیثیت سے اس مہم کا نگران بنا دیا اس لڑائی میں بہت سارے راجپوت قتل ہوئے اس کے سردار پہاڑوں میں چھک گئے ان کے بنائے گئے بودھ خانے مسمار کر دیا گئے جوت پور اور اس کے اطراف میں سرکاری افسروں نے اپنے فرائے سنبھال لیے قاضی مفتی امام موزن مقرر کیے گئے باشن اجی سنگھ اور جے سنگھ کے ساتھ اس نے سلوک کیا اور انہیں دوبارہ معاف کر دیا جاٹ قوم اور مغل پالیسی سولہ سو پچانوے میں جاٹوں نے ایک ہندو زمیدار چورمان کو اپنا متفقہ رہنما منتخب کر دیا وہ ریاست بھرد پور کا مہاراجہ تھا اس سے پہلے یہ قوم منتشر تھی چورمان نے جاٹوں کو برسگیر پاکہ ہند میں ایک منظم قوت بنا دیا جاٹوں نے ایک شہر سنسنی کو اپنا مرکز بنا لیا اور مغل حکومت کے خلاف کاروائیں شروع کر دی سولہ سنوے میں مغل راجپوت مشترکہ فوج نے کاروائے کی اور جاٹوں کو شکست دیا اس سے ان کی قوت منتشر ہو گئے چورمان نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے مغل مخالفت گروپوں سے رابطہ کی کر کے ایک بہت بڑی فوج تیار کی جاٹوں کے بڑتی قوت کے خاتمے کے لیے سترہ سو پانچ میں مغل فوج نے دوبارہ سنسنی پر حملہ کیا ہے ایک دفعہ بھاری نقصان اٹھانے کے باوجود جاٹ فتح یہاں حاصل ہوئے اس سے جاٹوں کے حصلے بلند ہو گئے اور انزب عالمگیر کے فات کے بعد چورمان نے مغل کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اپنی ریاست کو پھیلانے کا فیصلہ گئے تاکہ جاٹوں کا مزید منظم اور طاقتور بنایا جا سکے سترہ سو سات میں بہتر شاہول مغل حکمران بنا تو تو اس نے جاٹوں کے بارے میں نرم پالیسین اپنائی اس کے بعد چورمان نے مغل حکومت کے خلافت خلاف کاروائیوں کو ختم کرتے ہوئے اپنی وفہداری کا اعلان کیا وہ بہت سے قیمتی تحائف لے کر بہتر شاہول کے درمیارت میں حاضر ہوا اور اپنی قوت کی طرف سے ہر قسم کی تعاون کا یقین دلایا سترہ سو دس میں سکھوں کے خلاف مارکے میں چورمان اور بہتر شاہول کے ساتھ ساتھ لاہور آیا سترہ سو تیرہ میں بہتر شاہول کے فعاد کے بات چورمان نے خوب دولتیں کٹھی گئی ان حالات میں چورمان نے اپنی ذمہ داریوں کا جذبہ بھارا اور اپنی قوت کو بڑھایا سترہ سو اکیس میں چورمان کا انتقال ہوا سکھوں کا روچ اور اندرہ والنگی کی پارسیوں کی وجہ سے سکھوں نے مغلوں کا حکومت کی مخالفت شروع کر دی تاہاں بہتر شاہول کے دور کے آغاز میں سکھوں اور مغلوں کے درمیان تعلقات نہایت خوشکبار ہو گئے سکھوں کا گروہ گوبند سنگز مغل فوج میں شامل تھا اور سکھوں کی روایات کے مطابق جاتوں کی لڑائی کی طاقت سے جیت گئی تھی بدقسمت سترہ سو آٹھ میں دو پٹھانوں نے اسے کسی پرانی رنجش کی بنا پر قتل کر دیا گروہ گوبند سنگھ کی وفات کے بعد اس کے ایک ہم شکل مرید نے دعویٰ کیا کہ وہ گروہ گوبند سنگز ہے جو موجودانہ طور پر دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں آ گیا تاکہ وہ مسلمانوں کے رہا جنگ میں سکھ قوم کی قیادر کر سکے اس نے اپنے آپ کو سچا باشا کہنا شروع کر دیا بہت سے سکھ اس کی حمایتی بن گئے اس نے دیلی سے پچیس میل سے دو سونی پر حملہ کر کے وہاں کے فوجدار کو شکست دی دی اسے سکھوں کی توجہ کا مرکز بنا دیا اس کے بعد اس نے چالیس ادار کی نفری کے ساتھ امبالہ کے قریب صدورہ پر قبضہ کر کے مسلمانوں پر مظالم اٹھائے اس کے بعد اس نے سرہند پر قبضہ کر کے وہاں قتل غارت کا بزار گرم کر دیا سرہند کے بعد سرحان پور میں بھی اسی طرح کے مظالم اٹھائے وہاں سے سکھوں نے خوب جنوب کی طرح بڑھنے کی کوشش کی لیکن سرطان پور کے فوج دارشام خان خوششگی نے اس کی پیش قدمی روک دی جہاں دارشام نے زمانے میں سکھوں کی مقامات پر شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہاں ان کی قوت منتشر ہوگی بہرحال سکھ مغلی حکومت کے لئے وہ بالے جان بننے رہے انہوں نے مغل حکومت کو کافی نقصان پہنچایا اگلے ٹوپک کے ساتھ پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ موسیقی